ہیلو دوستوں اور بیلکم ٹو نیرک ٹی وی دوستو آپ لوگوں نے پہلے بہت سی بڑی بڑی اور خوبصورت بیلڈنگز دیکھی ہوں گی لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی انیویول اور یونیک بیلڈنگز کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی اور آپ ان کو دیکھ کر یقیناً حیران ہو جائیں گے تو چلیے شروعاتے ویڈیو کرتے ہیں نمبر ون دوستو یہ جو اتنی بڑی سی باسکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ایک بیلڈنگ ہے اور یہ باسکٹ بیلڈنگ یو ایسے کی سٹیٹ اوہائیو میں موجود ہے دوستو جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ اس بیلڈنگ کو بڑی ہی ڈیٹیل سے بنایا گیا ہے اور اسے دور سے دیکھنے پر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے سچ میں کوئی اتنی بڑی باسکٹ پڑی ہو دوستو یہ بیلڈنگ دراصل لونگا برجر باسکٹ کمپنی کی ہے جو کہ کچھ اس طرح کی باسکٹس مناتی ہے یہ بیلڈنگ دنیا کی یونیک بیلڈنگز میں سے ایک مانی جاتی ہے اس بیلڈنگ کی انوکھی شیپ کی وجہ سے اب یہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن بن چکی ہے جہاں بہت سے لوگ گومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں نمبر دوستو یہ جو اتنی بڑی بڑی سی بوکس آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ایک لائبریری کی بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ کو پچیس فٹ انچی بڑی بڑی کتابوں کی شکل میں بنایا گیا ہے اور یہ ڈیزائن بائیس مختلف کتابوں پر مشتمل ہے دوستو یہ لائبریری دنیا کی قدیم ترین لائبریریز میں سے ایک ہے اور اسے کینساس سٹی لائبریری کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو کتابوں جیسی دکھنے والے یہ بیلڈنگ دنیا کی انیویول اور یونیک بیلڈنگز میں سے ایک ہے نمبر تھری دوستو یہ جو بڑے بڑے سے ونگز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ ایک میوزیم کی بیلڈنگ ہے جسے کچھ اس طرح سے بڑے بڑے پروں کی شیب میں بنایا گیا ہے اور اس بیلڈنگ کو ونگ شیب زائر نیشنل میوزیم کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو یہ میوزیم ابودعبی کے سادیت نامی ایک آئی لینڈ پر موجود ہے اس بیلڈنگ میں پانچ پروں کی شکل میں بڑے بڑے سے ٹاورز موجود ہے دوستو یہ بیلڈنگ دیکھنے میں بہت زیادہ فیوچرسٹک اور اڈوانس لگتی ہے اور اسے دنیا کی یونیک بیلڈنگز میں سے ایک مانا جاتا ہے نمبر فور دوستو یہ جو بڑی سی مچھلی نمہ بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی کارٹن مووی کا سین نہیں ہے بلکہ یہ بیلڈنگ واقع میں ہی اگزیسٹ کرتی ہے اور یہ فش بیلڈنگ انڈیا کے شہر ہیدر آباد میں موجود ہے دوستو یہ بیلڈنگ دراصل نیشنل فیشریز ڈیویلیمنٹ بورٹ کا ایک دفتر ہے اور شاید اسی وجہ سے اس بیلڈنگ کو فش کی شیب میں تمیار کیا گیا ہے اس بیلڈنگ کو دوہزار بارہ میں بنایا گیا تھا اور یہ بیلڈنگ واقع میں ہی آرکیٹیکچر کا ایک زبردست ماسٹر پیس ہے نمبر فائیب دوستو یہ جو بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پہلی بار تو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی ڈرائگن اس بیلڈنگ پر لپٹ گیا ہو دوستو یہ بیلڈنگ تھائی لینڈ میں موجود ہے اور اس بیلڈنگ کو وارٹ سیمفرن کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو یہ ایک ٹیمپل ہے اور اسے بڑا ہی یونیک آئیڈیا کے مطابق بنایا گیا ہے اور مزے والی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈرائگن اس بیلڈنگ کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اس کے اندر سٹیرز بھی بنی ہوئی ہیں جو کہ لوگوں کو اس بیلڈنگ کے ڈیفرنٹ پورشنز تک پہنچاتی ہے یہ واقعی ایک زبردست بیلڈنگ ہے دوستو یہ جو الجی ہوئی سی بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت میں الجی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس امارت کو بنایا ہی کچھ خاص آئیڈیا سے گیا ہے اس بیلڈنگ کو دیکھ کر ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے یہ ڈانس کر رہی ہو دوستو ڈانس کر رہی ہو اس کو 1930 کے ایک ڈانس کر رہی ہو سے انسپائر ہو کر بنایا گیا تھا اور خیائد اسی وجہ سے اسے ڈانس کر رہی ہو اس بھی کہا جاتا ہے اور دوستو اس کے علاوہ یہ جو بیلڈنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ بلکل ایک انڈے کی جیسی ہے دوستو اس بیلڈنگ کو پوری طرح سے ایک پرفیکٹ ایگ کی شیب میں بنایا گیا ہے اور اسے سائیبر ٹیک ایگ آفیس کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ بیلڈنگ انڈیا میں موجود ہے اس بیلڈنگ کو ہونگ کونگ میں موجود ایک آرکیٹیکچر کمپنی نے بنایا ہے اور اس کمپنی نے اس بیلڈنگ کو بنانے میں واقعی کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی ہے دوستو یہ بیلڈنگ واقعی میں ہی ایک آرکیٹیکچر کا زبردست ماسٹر پیس ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو دنیا کی کچھ انیویول اور موسٹ یونیک بیلڈنگز کے بارے میں بتایا امید ہے آپ لوگوں نے پہلے اس طرح کی بیلڈنگز کبھی بھی نہیں دیکھیں ہوں گی اور انہیں دیکھ کر آپ کو مزہ آیا ہوگا اور ہماری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور دوستو اگر آپ ایسے ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تاکہ آپ فیوچر میں ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی